اسلام علیکم کہانی سینٹرل اوفیشل میں خوش آمدید کہانی کا آگاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درفاث ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کریں امبر پریشان ہو گیا کہ اس مکار عورت کو کیا جواب دے وہ بار بار امبر سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ تمہارے پاس کون سا جادو ہے امبر نے اسے بتایا کہ وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ محض ایک صدا کر ہے لیکن مکار سای کی مال کا بلکہ ماننے والی تھی وہ بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ اگر امبر نے کالے جادو کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گی خیر اس تھمکی سے تو امبر ڈھنے والا نہیں تھا اس نے بڑی عورت سے کہا ایک تو تمہارے سلائے سے میری اشرفیاں چھوڑی ہو گئی دوسری تم نے مجھے نوکڑا سے پٹوا کر قید کھانے میں ڈال دیا ہے اور تیسرے تم مجھ سے جادو کے بارے میں پوچھ پوچھ کر میری جان کھا رہی ہو چرپ میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی جادو نہیں آتا تو تم یقین کیوں نہیں کرتی مکار عورت ایک دھائن کی طرح تہکا مار کر کھنسی جھوٹے دگا باس میں خوب جانتی ہوں تم کالا جادو جانتے ہو مجھے کالے جادو کی ایک مدد سے تلاش ہے اگر تم نے مجھے کالے جادو کا علم نہ بتایا تو میں حبشی سے تمہاری گردن اروا دوں گی اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی بولو کیا اصلہ ہے امبر پڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کس بلا سے پڑا پڑ گیا ہے وہ اپنے آپ کو یوں ہی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو بڑی خاموشی سے جہاز میں سوار ہو کر جپان کی طرف روانہ ہو جانا چاہتا تھا مگر مکار عورت اسے اکسا رہی تھی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دے یا شاید اس چلاک عورت نے سچ مچ امبر کی آنکھوں میں کوئی پڑی سرار شاہ دیکھ لی تھی امبر نے آخری بار اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بڑی بھی مجھے جانے دو میں تم سے اپنے اشرفیوں کے بارے میں بھی کوئی شکایت نہیں کرتا بس تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے یہاں سے چلے جانے دو تاں کہ میں کہیں محط مزدوری کر کے کچھ روپے پیدا کروں جس سے تمہارا بھی کرس چکا ہوں اور بے باری سے جپان جانے کا اجازت نامہ بھی حاصل کر لوں لیکن مکار بھڑیا کہ سر پر تو کالے جادو کا بوت سوار تھا بولی بک بک بند کرو میں اس وقت تک تمہیں ہرگز یہاں سے جانے نہیں دوں گی جب تک کہ تم مجھے کالے جادو کا راز نہیں بتا دیتے یاد رکھو تمہارے سر پر موت مڈلا رہی ہے یہ حبشی جو کھنجر لیے کھڑا ہے صرف میرے ایک اشارے کا انتظار کر رہا ہے بولو کیا چاہتے ہو موت یا زندگی اب امبر کے سبر کا بانٹ ٹوٹ گیا وہ سمجھ گیا کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے اس کے دونوں ہاتھ بڑی مضبوط رسیوں سے بندے ہوئے تھے اس نے خیال ہی خیال میں سلامبو کی لاش کا تصور کیا سلامبو کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے آنکھ کھڑی ہو گئی وہ مسکرا رہی تھی اس کے دانتوں سے خون بہ رہا تھا یہ لاش صرف امبر کو نظر آ رہی تھی سرائے کی مالکہ اور حبشی غلام اسے نہیں دیکھ سکتے تھے سلامبو نے امبر سے پوچھا تم یہاں کس مسئیبت میں فسے ہوئے ہو امبر امبر نے مسکرا کر کہا میں شکنتلہ کی تلاش میں یہاں پہنچا تھا کہ اس سرائے میں میری ساری کی ساری اشرفیاں چھوڑی ہو گئیں اب میں اس مکار اڑتی قید میں ہوں یہ مجھے بے خط تنگ کر رہی ہے میں اسے کالی جادو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سلامبو کی لاش نے خون خواہ نظروں سے سرائے کی مالکہ کو دیکھا سرائے کی مالکہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ شخص کس سے باتے کر رہا ہے حبشی بھی حیران تھا اس نے امبر سے پوچھا تم کس سے باتے کر رہی ہو امبر نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا سلامبو بولی یہ جو سرائے کی مالکہ ہے بڑی مکار اور قاتل اڑت ہے اس نے جادو ٹونے کر کے کئی لوگوں کو مارا ہے میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں سلامبو کی لاش نے مکار اڑت کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا مکار بڑیار حبشی نے جس اپنے سامنے ایک کفن پوچھ زندہ لاش کو کھڑے دیکھا تو ان کی خوف کے مارے چکھیں نکل گئی ان کے پاؤں من من بھر کے ہو گئے انہوں نے بھاگنا چاہا مگر بھاگ نہ سکے چہرے پر سفیدی آگئی سارا بدن خوف اور جہشت کے مارے تھر تھر کامنے لگا سرائے کی مالکہ کا تو بہت بڑا حال تھا آنکھیں جہشت کے مارے پھٹی جا رہی تھیں امبر نے اسے اونچی آواز میں کہا بولو مکار اڑت اب تمہارا کیا ارادہ ہے تم نے جادو تویز کر کے جن جن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے کیا میں ان سبوں کا تم سے مقابل بدلو سرائے کی مالکہ کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا سلاموں کی کفن پوش لاش کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی اس پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا تھا وہ خود ایک لاش بن گئی تھی مگر اس نے امبر کی بات اچھی طرح سن لی تھی اس نے اہتہ سے ہاتھ جوڑ دیئے سلامبو کی لاش نے امبر سے کہا مگر اب تم جاپان کیسے جاؤ گے کیا میں تمہیں اٹھا کر جاپان چھوڑ آؤں امبر نے کہا نہیں سلامبو میں ہیں میں ایک دم سے جاپان نہیں پہن جانا چاہتا میں شکنٹلا کو راستے میں بھی تلاش کرنا چاہتا ہوں کیا خبر وہ کہی راستے میں ہی کسی جہاز پر سفر کتے مل جائے کیا خبر خالات کیسے شکل اتیار کر لیں اس لئے میرا جہاز میں دوسرے مسافروں کے ساتھ ہی سفر کرنا بہتر ہے سلامبو بولی یہ تو ٹھیک ہے امبر بھائی لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس اشرفیاں کہاں سے آئیں گے اچھا میں اس کا بھی بندبس کیے دیتی ہوں سلامبو کی لاش نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا پھر جب ہاتھ کو نیچے رکھا تو زمین پر چھن کے ساتھ اشرفیوں کا ایک تھلہ آن گرا یہ اشرفیاں تمہارے لئے کافی ہوں گی سلامبو یہ تو بہت ہیں سفر بھی بہت لمبا ہے امبر تم انہیں اپنے پاس رکھ لو راستے میں کام آئیں گی اچھا اب میں جاتی ہوں یہ کہہ کر سلامبو کی لاش جائب ہو گئی کافی دیر بعد سرائقی مالکار حبشی کو ہوش آیا تو وہ امبر کی قدموں میں گر پڑیں ہمیں معاف کر دو بیٹے ہمیں معاف کر دو امبر نے کہا میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب سلامبو نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں میں نے اسے منع کر دیا تھا مگر تم بڑی مکار اوڑت ہو یہ لو اپنی ایک رات کی اور کھانے کے اشرفیاں امبر نے تھیلے میں سے دو اشرفیاں نکال کر بڑی عورت کے موہ پر ماری اور کوٹفی سے باہر نکال آیا مکار عورت اور حبشی بنا اسے دیکھتے ہی رہ گئے امبر سرائے سے باہر آ کر سیدھا بے پاڑی کے پاس گیا اس وقت وہ گھر میں ہی تھا بے پاڑی کے گھر کا پتہ امبر نے سرائے سے معلوم کر لیا وہ یہ سمجھا کہ شاید امبر اسے ادھار پیسے مانتے آیا ہے امبر بے پاڑی کے پاس آ کر بولا سیدھ میں تم سے ادھار پیسے لینے نہیں آیا بلکہ تم سے جپان جانے کا اجازت نامہ لینے آیا ہوں بے پاڑی نے جھڑک جھڑک کر کہا ابے جا بکاری تو کیا اجازت نامہ لے گا بول دو ہزار اشرفیاں کہاں سے لائے گا امبر نے جیب سے دو ہزار اشرفیاں کی تھیلی نکال کر بے پاڑی کے آگے راکھ دیلی یہ لو دو ہزار اشرفیاں اور جلدی سے مجھے اجازت نامہ لکھ کر اپنی مہر اس پر لگا دو بے پاڑی نے برا تاجب کیا کہ اس کے پاس اتنی دولت ایک دن سے کہاں سے آ گئے اس نے اشرفیاں کو بڑے گوھر سے دیکھا بے حد خالی سونے کی اشرفیاں تھی ایسا خالی سونا بہت کم دیکھا تھا اس نے مسکرا کر امبر کی طرف دیکھا اور بولا میاں صاحب زادے تمہاری اشرفیاں تو چوڑی ہو گئی تھی پھر اتنی جلدی یہ رقم کہاں سے آ گئی امبر نے کہا میری رقم مجھے واپس مل گئی ہے سید صاحب جلدی سے آپ مجھے اجازت نامہ لکھڑو میاں صاحب زادے تمہاری اشرفیاں تو چوڑی ہو گئی تھی پھر اتنی جلدی یہ رقم کہاں سے آ گئی امبر نے کہا میری رقم مجھے واپس مل گئی ہے سید صاحب جلدی سے آپ مجھے اجازت نامہ لکھ کے دو ابھی لو میاں ابھی لو تم نے رقم ادا کر دی ہے اب تو تمہیں اجازت نامہ ضرور ملے گا بے پاری نے اندر سے اپنے منشی کو آواز دی اور کہا جلدی سے امبر کے نام کا ایک جلدی سے اجازت نامہ بنا کر لے کر آؤ بہت اچھا جناب لو کر اندر چلا گیا بے پاری نے امبر سے ایدھر ادھر کی باتیں شروع کر دی یہ بتاؤ لڑکے کہ تم جلدی سے جلدی سے اگر کتنی دو کیا لینے جا رہے ہو کیا تمہارا وہاں کوئی اشتیدہ رہتا ہے کیا تمہارا وہاں کوئی کاروبار ہے امبر بولا وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں میرا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے تو پھر وہاں کیا لینے جا رہے ہو امبر نے کہا سیار کرنے بے پاری تاجب سے اچھر پڑا ارے یہ کیا کہہ رہی ہو اتنی رقم خرچ کر کے تم اتنی دور محل سیار کرنے جا رہے ہو نہیں نہیں میں مان ہی نہیں سکتا ضرور تم وہاں کسی مار پر جا رہی ہو امبر ہنسکر بولا تو پھر اثر بات یہ ہے کہ میں جڑی بوٹیوں کی صداگری کرتا ہوں میں سمندر پار جڑی بوٹیوں کی تلاش اور تجارت کے سنسلے میں جا رہا ہوں بولو اب تمہارا کیا خیال ہے بے پاری بولا اب پر اچھا خیال ہے صداگری تو ایک بہت بڑا عزت والا پیشہ ہے میں خود پہلے گرم کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا مگر ایک بار مجھے اس قدر نقصان ہوا کہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا اب جہازوں کے اجادت نامیں لکھتا ہوں چار پیسے مل جاتے ہیں اچھا گزارہ ہو جاتا ہے امبر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہاز میں کل کتنے مسافر ہوتے ہیں بے پاری نے کہا یہ جہاز عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں سو سوا سو سے زیادہ آدمی نہیں بٹھائے جاتے مگر جس جہاز پر تم جہاز جاؤ گے اور جو کالی کٹ سے سیدھا یہاں آیا ہے وہ ایک بہت بڑا جہاز ہے بلکہ میں یہ کہوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سمندر میں چلنے والے تمام جہازے سے بڑا جہاز ہے خوب یہ کب تک جہاز پہنچائے گا یہی پھر پندرہ بیس دن تک تو لگ ہی جائیں گے اگر موسم خراب ہو گیا تو مہینہ بھی لگ جاتا ہے مگر موسم خراب نہیں ہوگا آج کل موسم بڑا خوش ہوا رہتا ہے امبر بولا اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس علاقے میں سمندری ڈاکو کے جہاز بھی چلتے ہیں بے پاری ایک بار پھر خوب سے اچھل پڑا ارے بھائی بگوان کا نام لو سمندری ڈاکو کا نام لے کر تو تم نے مجھے ڈراہ ہی دیا ہے ارے بھائی سمندری ڈاکو کو کہا نہیں ہوتے وہ تو سارے سمندرہ میدن دناتے پھرتے ہیں ہاں کبھی کبھی ہندوستان کے ساحل پر بھی نکل آتے ہیں لیکن کانونی بندرگاہوں پر ہوں کبھی نہیں آتے بس ازاد اور گمنام ساحلوں پر ہی زیادہ تہرتے ہیں امبر نے کہا یہاں سے بہت پیچھے ایک بندرگاہ ہے وہاں سمندری ڈاکو کے چخاص آ کر دہرہ کرتے ہیں بے پاڑی نے کہا تم ٹھیک ہےتے ہو وہ ایک ازاد علاقہ ہے وہاں کسی کی بھی حکومت نہیں ہے وہاں رہتے بھی سمگلر اور ڈاکو لوگ ہی ہیں کیا تم وہاں گئے تھے امبر نے کہا میں ایدھر ہی میں ایدھر ہی سے ہو کر آ رہا ہوں بے پاڑی امبر کا متقنے لگا میاں تم آدمی ہو یا جن جس جگہ کا نام لو وہاں سے تم پہلے ہی ہو کر آ جاتے ہو بھائی تم وہاں کس لیے گئے تھے سونا تھا کہ وہاں سے بھی جپان کو جہاز جاتے ہیں ارے بھائی وہاں سے تو چور چکے اور ڈاکو جاتے ہیں کسی شریف آدمی کا وہاں کیا کام اتنے میں نوکر اجازت نامہ لے آیا بے پاڑی نے اجازت نامے پر اپنی انگوٹھی کی محل لگائی اور امبر کے حوالے کرتے ہوئے بولا لو میاں یہ رہا تمہارا اجازت نامہ اب تم جہاز میں بڑی آسانی سے سوار ہو کر جپان تک کا سفر کر سکتے ہو لیکن بھائی وہاں جا کر اگر ہو سکے تو میرے لئے سورج مکھی کے پھولوں کا تیل ضرور بجوانا سونا ہے وہاں یہ تیل بے حد خالص ملتا ہے اچھا بھائی میں کوشش کروں گا ارے میاں کوشش کیا کرنے بس بجوا دینا کوشش کروں گا امبر بے پاری سے اٹھ کر جانے لگا تو بے پاری نے پوچھا بھائی ابھی جہاز کے آنے میں چار روز پاکی ہیں یہ چار روز کیا سرائے میں ہی رہو گے نہیں تو پھر کہاں رہو گے سوچ کر بتاؤں گا بے پاری نے امبر کے پاس اشرفیہ سے بڑا ہوا تھلہ دیکھ لیا وہ چاہتا تھا کہ امبر اس کے پاس ہی رہے تاں کہ وہ اس سے کچھ اشرفیاں بٹور سکے مگر امبر اس کے پاس نہیں ٹہرنا چاہتا تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی گریب آدمی کے گھر جا کر ٹہرے اور اس کی مدد کریں امبر شہر کے گریب علاقے میں آ گیا یہاں امیر لوگوں کے انچے انچے آلی شان مکان نہیں تھے مگر گریب لوگوں کے کچھے گھر تھے جن کی چھتے بھی ٹوٹی ہوئی تھیں امبر نے دیکھا کہ ایک مکان کا دروازہ پھوٹا پھوٹا تھا اور ایک بڑا آدمی سہ میں بیٹھا پتھر پر آٹا پیس رہا ہے امبر نے دروازے میں کھڑے ہو کر بڑے کو سلام کیا بڑے نے آٹا پیستے ہوئے سر اٹھا کر امبر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا جیتے رہو بیٹا بگوان تمہاری عمر لمبی کریں امبر نے کہا بابا کیا میں اندر آ سکتا ہوں آ جاؤ بیٹے گریب کے گھر میں رکھا ہی کیا ہے امبر بڑے کے اچھے اخلاق سے بڑا خوش ہوا وہ سہر میں آ گیا بڑے نے کہا بیٹے تم یہاں اجنبی لگ رہے ہو کیا باہر سے آئے ہو امبر نے کہا ہاں بابا میں ریاست موبی سار سے آ رہا ہوں اور آگے جپان کی طرف جا رہا ہوں میرے جہاز میں آنے میں ابھی چار روز باقی ہیں اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہارے گھر دو چار روز کے لیے رکھ سکتا ہوں بڑے نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا کسی کے گھر مہمان آئے تو یہ اس گھر والے کی کچھ قسمتی ہے میرے گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو بے شک جتنے دن رہنا چاہتے ہو شوق سے رہو جو روکھی سکھی میں اور میری بیٹی کھاتے ہیں تم بھی کھا لینا افسوس کہ میں گریب آدمی ہوں تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکوں گا امبر نے کہا ایسی کیا بات ہے بابا میں خود بھی گریب آدمی ہوں مجھے تمہارے گریب گھر میں رہ کر بڑی خوشی ہو گئی اتنے میں باہر سے بابا کی بیٹی بھی آ گئی اس نے سر پر خوشک لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا تھا بابا کے پاس امبر کو دے کر اس نے سلام کیا بابا نے کہا بیٹی شکونتلا یہ ہمارا مہمان ہے امبر نے چون کر کہا تو کیا اس لڑکی کا نام بھی شکونتلا ہے بابا نے پوچھا ہاں بیٹا مگر تمہیں تاجب کیوں ہوا شکونتلا یہاں بڑا نام ہے امبر نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بابا لیکن شکونتلا میری ایک بہن کا بھی نام ہے کہاں رہتی ہے تمہاری بہن بیچاری کھو گئی ہے اس کی تلاش میں جپان جا رہا ہوں اس کی ہی تلاش میں در بہ در مارا مارا پھر رہا ہوں بابا نے کہا بیٹے مجھے افسوس ہے کہ تمہاری بہن تم سے جدا ہو گئی کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا میری بیٹی شکونت کا خاند بھی مار گیا ہے یہ بیچاری بیوہ ہے میری بڑی خدمت کرتی ہے بڑی دکھی لڑکی ہے شکونتلا بہت نیک اور پاکیزہ لڑکی تھی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اب باپ کی خدمت کر کے زندگی کے دن پورے کر رہی تھی امبر کو دونوں باپ بیٹی پر بڑا ترس آ رہا تھا اس نے کہا بابا تم اپنی کشتی کیوں نہیں بنا لیتے کشتی بنا کر تم اس سے کرائے پر دے سکتے ہو اور تم اور تمہاری بیٹی اس مزدوری اور مہنے سے بچ سکتے ہیں بابا بولا بیٹا تم تو راج مہاراجوں کی باتیں کرتے ہو بھلا کشتی بنانا کوئی آسان کام ہے کچھ نہیں تو تین چار ہزار اشرفیاں چاہیے ایک کشتی کے لیے اور میرے پاس تو پھوٹی پوک کوڑی بھی نہیں ہے سمندر کے کنارے جا کر بچی کچھ مچھلیا پکڑ لاتا ہوں اس سے ہی بون کر ہم دونوں کھا لیتے ہیں امبر نے کہا بابا مجھ سے تو تم باب بیٹی کی اس قدر گریبی والی حالت دیکھی نہیں جاتی میں ابھی بزار جا کر تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو کھڑی تر لاتا ہوں نہیں بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا تم چھپ کر کے بیٹھ جاؤ امبر اٹھ کر شہر کے سب سے بڑے بزار میں آ گیا یہاں کافی راشتہ یہ شہر کا سب سے بڑا کارباری بزار تھا امبر نے یہاں سے کھانے پینے کی تمام اشیاں کھڑی تھی گوشت پھال سبزیاں کی مسالے نمک مرچ گر کے لیے تخت پوش چادرے کالین گرزی کا ہر شہر کھڑی کر وہ بابا کے گر لے آیا ان لوگوں نے تمام چیزیں دیکھیں تو حیران رہ گئے بابا نے کہا بیٹا یہ تم نے کس کے لیے تقریف کی ہے امبر بولا نہیں بابا یہ میری خوشی یہ میری خوشی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں تمہارے اور اپنی بہن شکنتلہ کے لیے چیزیں کھڑی کر لائیا ہوں شکنتلہ نے بھی امبر سے کہا بھائی تم نے اتنی ساری دیڑ چیزیں کیوں کھڑی دی ہیں ہم تو بہت تھوڑے میں گزارہ کرنے والے لوگ ہیں امبر بولا شکنتلہ بہن پھر ایسی بات نہ کہنا تم مجھے اپنے بہن کی طرح پیاری ہو بھائی جب اپنی بہن کو کوئی چیز لا کر دیتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے یہی خوشی مجھے ہوئی ہے امبر نے بابا کے گھر میں رہنا شروع کر دیا اس نے بابا کے گھر کا نیا دروازہ لگوایا چھتوں اور دیواروں کی مرمت بھی کروائی سمان نیا لائیا پڑتا نئے منگوائے پھر دوسرے روز شام کو کھانے کے بعد بابا سے پوچھنے لگا بابا اگر تم ایک کشتی بنا کر قرائے پر دے تو تمہیں مہینے میں کتنی آمدنی ہو جائے گی بابا نے کہا بیٹے ایک کشتی کا قرائے اس وقت سو اشرفی مہینہ اور ایک مند مچھلی لگتا ہے امبر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ ایک کشتی کے قرائے پر بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہو بابا نے کہا ارے بیٹا ہم تو آدھی کشتی کے قرائے پر گزارہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے ایک سو اشرفی مہوار اور ایک مند مچھلی مہوار بہت دولت ہے امبر نے کہا اور اگر بابا تمہارے پاس دو کشتیاں ہو تو پھر کیسا رہے گا بابا ہنسکر بولا ارے بیٹا کیوں ایک گریب بڑے سے مزاق کر رہے ہو بلا ہماری یہ قسمت کہا کہ ہم دو کشتی کے مالک بن سکیں بس جیسے گزارہ ہو رہا ہے خدا کا شکر ہے امبر خموش ہو گیا اسی طرح چار دن گزر گئے امبر بیپاری کے ہاں یہ پوچھنے گیا کہ کالی کڑ سے بات یعنی جہاز کب آ رہا ہے اس کا گزر اتفاق سے بزار سے ہوا جہاں سرائے کی کالی کلوٹی مالکہ جب پوتے پر بیٹھی گہکوں کے لیے مچھلی بنا رہی تھی امبر اس کے سامنے جا کھرا ہو گیا بڑی بی سلام سرائے کی مالکہ کے ہاتھ سے مچھلی نیچے گر پڑی اس کا کالا رنگ زرد ہو گیا آنکھیں پتھرا گئی اور وہ بوت بنے امبر کو تکتی ہی رہ گئی امبر نے قریب جا کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لے جا کر دو چار بار ہلایا اور پھر مسکرا کر کہا کیوں بڑی بی یہ بیٹھے بیٹھے تم پتھر کیوں بن گئی ہو سرائے کی مالکہ اٹھ کر ایک دم اندر باگ گئی امبر مسکراتا ہوا وہاں سے آگے چال دیا بیف پاڑی گھر پر نہیں تھا امبر بھڑا لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر بیف پاڑی کا انتظار کرنے لگا بیف پاڑی کا مکان بزار کے چونک میں تھا وہاں بڑی رونک تھی ہر قسم کے لوگ آ جا رہے تھے ان میں چینی جپانی اور افریقی تھے عورتیں بھی تھی اور بچے بھی تھے امبر نے دیکھا کہ ایک امیر آدمی جس نے گلے میں سونے کا لاکٹ پہنڈ رکھا ہے اور لباس ریشم کا ہے دور سے ایک حبشی گلام کو بڑی طرح مارتا چلا رہا آ رہا ہے گلام زنجیرہ میں چکڑا ہوا تھا اور ہاتھ بھی جو رہا تھا لوگ اس امیر آدمی کو دیکھ کر پڑے پڑے ہو گئے کچھ لوگ جھگ گئے اور کچھ سجدوں میں گر پڑے امبر نے ایک آدمی سے پوچھا یہ شخص کون ہے اس آدمی نے ہرانے سے امبر کو دیکھا کیا تم اسے نہیں جانتے امبر نے بولا بھائی میں اس شہر میں اجنبی ہوں میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس حبشی بیچارے پر ظلم کیوں کر رہا ہے اس آدمی نے کہا میعہ یہ شخص اس علاقے میں سمگلور کا بادشاہ ہے اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی اجادت نہیں ہے اس کے اپنے جہاز چلتے ہیں شہر سے باہر اس کا آلشان محل ہے امبر نے کہا لیکن یہ بیچارے حبشی کو اس بڑی طرح سے کیوں پیٹ رہا ہے کیا یہ اس کا گلام ہے اس آدمی نے کہا ہاں بھائی یہ شخص سمگلور کے بادشاہ کا گلام ہے اس کی عادت بن گئی ہے کہ یہ ہر سال آج کے دن دیوی دیفتاو کے نام پر اپنا ایک خاص گلام قربان کر کے سمندر میں پھینکتا ہے آج اس گلام کی باڑی ہے اس گلام کی باڑی تھی جسے وہ سمندر کنارے قریب کرنے کے لیے کھینچے لیے جا رہا تھا امبر کو گلام پر بڑا ترس آیا وہ بڑا حیران ہوا کہ ہندوستان میں ابھی تک انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے سمگلور کے باشک اب چونک میں آ گیا تھا اس کے نوکر بیچارے مریر سے ہبشی گلام کو کھینچے لیے جا رہے تھے امبر بھی ان کے ساتھ ہو لیا یہ جلوس شہر سے باہر سمندر کے کنارے ایک جگہ جا کر رک گیا یہاں ایک پتھر کا چبوترا بنا ہوا تھا سمگلور کے باشا اسمان کی طرف اٹھ کر کہا اے مقدس دیوی دیبتاؤ تم میرے گواہ رہنا میں آج اپنی دولت میں سے تمہارے نام ایک گلام قربان کر رہا ہوں اس کے بدلے تم مجھے اور دولت دو تاں کہ میں زیادہ گلام قربان کر سکوں لوگوں نے سمندر سمگلور کے باشا کے حق میں نارے لگائے نوکڑوں نے ہبشی گلام کو زبر جسی چبوترے پر لٹا دیا سمگلور کا باشا تلوار لے کر اس کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا بے چارے ہبشی کی جان خوشک ہو گئی وہ رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ اس کی جان بخش دی جائے مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا وہاں تو سب کے سب اس کے دشمن تھے لیکن امبر نے اس ہبشی گلام کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے سلامبو کو یاد کیا اور اسے آہستہ سے آواز دیں اچانک سلامبو کی لاش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کیا بات ہے امبر تم نے مجھے کیوں یاد کیا امبر نے کہا سلامبو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لئے بہت کم یاد کیا ہے اس وقت میں نہیں بلکہ ایک گریب مسئبت کا مارا گلام شخص مشکل میں ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے یہ لوگ اسے قتل کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی جان بچا لو وہ دیکھو بیچارے حبشی کو قتل کرنے کے لئے چبوترے پر لٹایا جا چکا ہے سلامبو کی حبشی گلام کو زبردستی لٹا دیا گیا تھا اس کے سر پر ایک آدمی تلوار لیے کھرا موہی موہی موہ میں کچھ منتر پار رہا تھا بس وہ اسے قتل کرنے ہی والا تھا امبر نے کہا سلامبو جلدی سے اسے بچا لو نہیں تو یہ ظالم اسے مار ڈالے گا سلامبو مسکرا کر بولی امبر تم ذرا تماشا تو دیکھو کہ ہوتا کیا ہے سمگلوں کے بادشاہ نے اور پھر آنکھیں کھول دی اور تلوار اوپر اٹھا کر حبشی کی گردن پر چلانے ہی لگا تھا کہ اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی حبشی اٹھ کر بیٹھ گیا اور سمگلوں کا بادشاہ پتھر بن گیا وہ جس حالت میں کھڑا تھا اسی حالت میں کھڑے کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا لوگوں میں شور مچ گیا کہ سمگلوں کا بادشاہ پتھر بن گیا ہے حبشی حیرانی کے آلہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے سمگلوں کے بادشاہ کو لوگوں نے ہاتھ لگا کر ہلا جلا کر دیکھا وہ بالکل پتھر کا پتھ بن چکا تھا سمگلوں کے بادشاہ کے ایک گلام نے گصے میں آ کر حبشی پر تلوار ماننی چاہی اس کے ہاتھ سے بھی تلوار چھوڑ کر زمین پر گر پڑی اور وہ بھی پتھر کا بن گیا تیسرے گلام نے حملہ کیا وہ بھی پتھر کا بن گیا اب تو وہاں کوہرام ہی مچ گیا تھا حبشی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا وہ حیران تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے لوگوں کا دماغ ایک دم پلٹ گیا انہوں نے حبشی کے حق میں نارے لگانے شروع کر دیئے وہ یہ سمجھے کہ حبشی کوئی دیوتا ہے جو گلام کے روپ میں وہاں آیا ہوا ہے لوگوں نے حبشی کو پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا اور اسے ایک پالکی میں بٹھا کر مندر لے گئے سلامبو کی لاش نے ہنس کا رمبر سے کہا کہو کیسا رہا تماشا تم چاہتے تھے کہ میں حبشن کی جان بچا لوں لو میں نے اس حبشی کی جان بچا لی میں نے اسے آدمی سے دیوتا بنا دیا ہے بس اب اگر اس نے کوئی گلتی نہ کی تو ساری زنگی عیش کرے گا اچھی سے اچھی خوراک کھائے گا اور مزے سے سوتا رہے گا اب میں جا رہی ہوں اتنا کہہ کر سلامبو گائب ہو گئی امبر کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا ہے وہاں سے وہ واپس چوک میں بیوپاری کے گھر آ گیا موٹا بیوپاری واپس آ چکا تھا امبر نے اس سے جہاز کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا میاں تم جہاز کو ڈون رہے ہو یہاں انسان کے روپ میں دیوتا زمین پر آنا شروع ہو گئی ہیں ابھی ابھی جو کچھ ہوا میں تمہیں بتا نہیں سکتا کیا تمہیں پتا چلا کیا ہوا امبر نے انجان بن کر پوچھا میاں سمگلو کا باشا اپنے ایک گلام کی قربانی کرنے والا تھا کہ حبشی دیوتا نکل آیا وہ پتھر بان کر سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور لوگ اسے دیکھنے چلے آ رہے ہیں امبر بولا ارے ہاں میں نے بھی سنا ہے بھائی دیوتا لوگ بھی زمین پر آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جہاز کب آ رہا ہے میاں جہاز آج رات کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا بس تم تیار رہو امبر واپس بابا کے گھر آ گیا رات اس نے بڑے سکون سے بسر کی صبح صبح وہ اٹھ کر سمندر کنارے گیا تو وہاں ایک تجارتی جہاز کھڑا تھا وہ ایک کافی بڑا جہاز تھا اور اس کے مستول پر رنگ بڑھنگے جنڈے لہرا رہے تھے امبر جہاز کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس گھر کی طرف چال پڑا گھر آ کر امبر نے بابا سے کہا بابا میرا جہاز آ گیا ہے میں جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے میں تمہارا اور بینشو گنتلہ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے میری جس طرح خدمت کی ہے اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا پھر بھی میں یہ معمولی سی رقم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امبر نے پانچ ہزار اشرفیوں سے بڑا ہوا اتھیلا بابا کے سامنے رکھ دیا یہ پانچ ہزار اشرفیاں بابا ان سے تم دو کشتیاں خرید کر کڑائے پر چڑھا سکتے ہو اور اپنے لئے نیا مکان بھی بنوا سکتے ہو بابا شکنطلہ تو خوشی سے حیران ہو گئی بابا نے کہا بیٹا تم ہمارے لئے جو کر رہے ہو ہم اس کے لائق نہیں ہیں یہ تو بہت بڑی رقم ہے بیٹا امبر نے کہا تمہارے میں ہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے یہ رقم بہت تھوڑی ہے بابا اسے تم اپنے پاس رکھ لو شکنطلہ بولی بھائی ہم اس قابل تو نہیں ہیں ہم تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتے امبر نے کہا بہن تم میری بہن ہو ایک بھائی کو اجازت دو کہ وہ اپنی بہن کی خدمت کر سکے تمہیں انہیں مجبورا وہ رقم اٹھانی پڑی اچھا خدا حافظ زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے خدا سے میری لئے دعا کرنا شکنطلہ بابا نے کہا خدا کرے کہ تمہیں تمہاری بہن مل جائے ہماری نیک دعائی تمہارے ساتھ ہیں امبر بابا کے گھر سے رخصت ہو کر سمندر کے کنارے آ گیا جہاز سمندر میں کنارے سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا اس کا لنگر پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں جہاز پر سمان لاد رہی تھیں ایک جگہ سمندر کی کنارے کچھ لوگ بیٹھے کاغ ذات کی پرطال کرنے کے بعد جہاز پر سفر کرنے والے مسافروں کو ایک کشتی دے رہے تھے امبر نے بھی جیب سے اجازت نامہ نکالا اور وہاں جا کر پیش کر دیا اجازت نامہ دیکھنے کے بعد امبر کو بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا گیا جب دونوں کشتیاں مسافروں سے بار گئی تو وہ لوگ کپڑے جار کر اٹھ گئے اٹھ کھرے ہوئے وہ خود بھی کشتیوں میں بیٹھ گئے اور کشتیاں جہاز کی طرف سمندر کی لہروں پر روانہ ہو گئی جب وہ جہاز کے نیچے پہنچی تو اوپر سے رسیوں کی سیریاں لٹکا دی گئی مسافر ایک ایک کر اوپر بھی امدار مضبوط تھا پتل کے بٹن لگے ہوئے تھے جہازی ادھر ادھر کام کرتے پھر رہے تھے امبر نے اپنے لیے ایک کیبن لے لیا تھا اس کے واسطے اسے پانچ سو اشرف زیادہ ادا کرنی پڑی تھی اب اس کے پاس چھے سات ہزار اشرف باقی رہ گئی تھی جو اس کے لئے کافی تھی جہاز اگلے روز صبح کے وقت روانہ ہونے والا تھا امبر کیبن میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور شکنتلہ کے بارے میں سوچنے لگا کہ جانے بیچاری اس وقت کہاں ہوگی ڈاکو اور تھگ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی امبر نے اٹھ دروازہ کھولا اس کے سامنے ایک بڑی خوبصورت عورت سر پر سنہرے ہار لپیٹے کھڑی مسکرا رہی تھی آپ کا نام امبر ہے نا امبر نے کہا جی ہاں فرمائیے میں آپ کی خیار خدمت کر سکتا ہوں سنہری عورت بولی میں نے شہر میں آپ کی بہت تعریف سنی تھی معلوم ہوا آپ جہاز میں سفر کر رہی ہیں تو سوچا کیوں نہ آپ سے ملاقات کر لوں میں اندر آ سکتی ہوں تشریف لائیے سنہری عورت اندر آ کر بیٹھ گئی امبر نے محسوس کیا کہ عورت کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی ایاری چمک رہی تھی بہرحال اسے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا اگر سنہری عورت کے دل میں کھوڑ تھی تو نقصان اسی کا ہونا تھا امبر کا وہ کیا بگار سکتی تھی سنہری عورت نے پوچھا آپ بھی جپان جا رہی ہیں امبر بولا جی ہاں اور آپ سنہری عورت نے کہا خوش قسمتی سے میں بھی جپان جا رہی ہوں آپ کا ساتھ رہے گا امبر نے پوچھا آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں سنہری عورت کہنے لگی جی ہاں جی نہیں امبر بولا کیا مطلب مطلب یہ کہ سنہری عورت کی آنکھوں بیٹی ہوں ایک بار میں اپنی نوکڑانی کے ساتھ میلے پر جا رہی تھی کہ ڈاکوہ نے حملہ کر مجھے اگوا کر لیا وہ مجھے اٹھا کر چین لے گئی وہاں سے طببت اور کشمیر سے ہوتے ہوتے ہندوستان آگئی اب میں ان کے جنگل سے کسی طرح باگ عالموں کے ظلم سے بچائیں امبر پر سنہری عورت کی کہانی کا برا اثر ہوا وہ سچ مجھ اس سے دکھی عورت معلوم ہونے لگی اس نے یوں ہی اس کے بارے میں خیال کیا تھا کہ وہ بڑی چلاک خوشیار اور ایار ہے امبر نے کہا بی بی میں تمہاری مدد ضرور کروں گا مگر جپان جا کر تم ان لوگوں سے کیوں بچ سکو گی کیونکہ وہاں تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا سنہری عورت بولی جپان کی بندرگاہ پر میرا ایک چچا ٹھیکے داری کرتا ہے میں اسی کے پاس چلی جاؤں گی جپان پہنچ کر مجھے کسی کی مدد وہ ابھی نیچے جا کر کہوہ پی رہی ہیں امبر نے پوچھا آخر وہ تم سے اب چاہتے کیا ہیں سنہری عورت نے کہا حقیقت میں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ میرے پاس ان کا راز ہے انہیں ڈار ہے کہ میں انہیں گرفتار کروا دوں گی امبر نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے نیچے چال کر ان کی شکلیں دکھا دو سنہری عورت امبر کو لے کر جہاز کے درمیانی حصے میں آگئی جہاں مسافر کہوے کی چھوٹی سی دکان کے باہر بیٹے کہوہ پی رہے تھے سنہری عورت نے ایک طرف اشارہ کر کہا وہ جو دو سیاہ پگڑی والے آدمی بیٹھے کہوہ پی رہی ہیں وہ ہی ڈاکو ہیں امبر نے بڑے گوھر سے دونوں ڈاکو کی طرف دیکھا انہوں نے بھی سنہری عورت اور امبر کو بڑے گوھر سے دیکھا امبر نے سنہری عورت سے کہا تم میرے کیبن میں چلی جاؤ میں ہم جانے اور ہمارا کام جانے بہتر ہے کہ تم خموش رہو امبر نے کہا ایک دکھی عورت نے مجھ سے مدد طلب کی ہے میرا یہ اخلاقی اور انسانی فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور تم اسے ظالم لوگوں سے بچاؤں